آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا کہ ایک معذور ریڈیو والا جو جرابیں اور سویٹر بیچتا ہے اس سے چند پولیس ملازمین آئے اور آ کے زبردستی اس سے جرابیں اور سمان لے کے چلے گئے پیسے نہیں دیئے پھر سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ وائرل ہوئی ویڈیو تو پھر جو ڈی اے جی آپریشنز ہیں وہ گئے ایس ایس پی آپریشنز گئے اس سے اس کو کچھ پیسے ویسے دیئے انہوں نے اور آئی جی صاحب نے بھی اس بات پہ اپنا ایک ویڈیو کلپ ان کا بھی آیا اور جس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم ان تمام لوگوں کو سزائیں دیں گے جنہوں نے یہ کیا اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ انہیں کیا سزائیں دی گئیں انکوائری کب کمپلیٹ ہوگی کیونکہ یہ عمل جو ہے بہت ڈیلے ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے پھر اس تمام مطابعش کا جو انسپیکٹر جنرل اور ان کا سٹاف کر رہا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے دوسری مثال ہے جی یہ ایک جنوبی چامنی تھانہ ہے جسے آرے بزار بھی کہتے ہیں وہاں کی ایک چوکی ہے نادرہ باد تو وہاں کی کچھ پولیس ملازمین نے ریڈ کیا ایک جگہ جا کے گھر میں تو ایک لڑکے کو گرفتار کیا تو اس کا جو ہمسائیہ تھا اس نے پوچھا وہ تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے کچھ لوگوں میں کہ جی پوچھیں جی کیوں کہ آپ لے کے جا رہے ہیں ہم بتائیں تو اسے ہی کون ہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں تو اس میں جو صاحب تھے پولیس کے انہیں بہت غصہ آ گیا وہ جو انشارت تھے جو گئے ہوں گے اور ظاہرہ صاحب لوگ ہیں تو ان کو ایسی باتوں سے غصہ آتا ہی ہے تو پھر اس کو بھی اٹھا کے لے گیا ہے اس لڑکے کو جس نے پوچھا اور مبینہ طور پر اس پہ تشدد کیا گیا جس سے اس کی جان اس نے اپنی دے دی اور پولیس کا سٹڈی میں اب پولیس والوں کو وقتہ پڑ گیا جی کہ کیا ہوگا تو وہ جس کو پکڑ کے لے گیا تھے ڈاکو چور سمجھ کے اس کو بھی چھوڑ دیا اور انہوں نے یہ کیا کہ وہ جس لڑکے کو پکڑ کے لے گیا تھے حالانکہ وہ ایک دن پہلے پکڑ کے لے گیا ہے اس کے موں میں انہوں نے مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ شراب ہنڈے لی اور اس کے گھر میں آکے اسے چھوڑ گیا کہ جی اس نے شراب پی ہوئی تھی ہم لے گیا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کی ماں مکیلی ماں ہے جی بیوہ عورت ہے اس نے ابھی ان پہ اعتماد کیا اور اس کو دفنا دیا گیا تو بعد میں جنہوں نے اسے غسل دیا جن لوگوں نے تو انہوں نے کہا جی اس کے جس پہ تشدد کے نشانات تھے تو ابھی انہوں نے ایک درخواست دی ہوئی ہے اور سی پیو کو بھی سی سی پیو کو بھی درخواست دی ہے اور قبر کشائی کے لیے وہ پوشش کر رہے ہیں اس کا انکشاف کیسے ہوا یہ تھی وہ پولیس ملازمین جو اس کی لاج شوڑ کے آئے تھے وہ چلے گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ ہم نے اس کے بچوں کی کفالت کرنی ہے اور جس سے ان کو شک ہوا یہ بھی ایک ریپورٹر ہے ہمارے انہوں نے مجھے بتایا تو آپ دیکھیں کہ ان کا رائٹ ہے جی اگر وہ الزام لگا رہے ہیں تو سی سی پیو صاحب اور ڈی اے جی آپریشن جا انویسٹیگیشن جو بھی ان کے انچارج ہیں ان کو انکویری کرانے چاہیے اور ایسے پولیس ملازمین جو اس ٹائپ کی حرطیں کرتے ہیں اور محکمے کی بدنامی کا بحث بنتے ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنے چاہیے اسی طرح ایک اور واقعہ ابھی میں آپ کے گوشت گذار کر دیتا ہوں کہ رحیمیار خان زلہ کا ایک تھانہ صدر ایمیار خان ہے جہاں کے ایسے لیاقت صاحب ہیں انہوں نے جو تین سیاہ تھے وہ سیکلز پہ سیکلز پہ آ رہے تھے پہلے وہ ایران سے آئے اور اس کے بعد وہ کراچی سے وہ براستہ یہ جو کہ ایل پی روڈ ہے اس سے وہ انہوں نے لاہور جانا تھا اور لاہور سے انہوں نے واقعہ کے ذریعے انڈیا جانا تھا اب وہ ایک ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی ہے جس میں ایسے صاحب نے جا کے اس خاتون کے بال کھینچ لیے جو ایرانی سیاہ تھیں اور اپنا حصہ نکالا اور انہیں کہا نکل جاؤ اور جاؤ دفع ہو جاؤ اور وہ ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اتنی پالیسنگ کے باوجود اتنے آپ کے موسلی جو لڑکے لڑکیاں ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے وہ ٹک ٹاکر بنے ہوئے ہیں آئی جی صاحب خود ویلاغز کرتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ پوری پولیس انکر کا کام کر رہی ہے ایس وقت اور کوشش یہی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ پولیس کتنا اچھا کام کرتی ہے ایک اچھی ایفرٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ گندی کالی بھیڑیں جو اس محکمے کی ہیں ان کو سزائیں کیا ملتی ہیں آپ اس سزا کی بھی تشیر کیا کریں اس سزا کا بھی بتایا کریں جس طرح پولیس کی آپ اچھی باتیں بتاتے ہیں فلانے ڈاکو پکڑ لیے فلانے فلان کر لیا تو اسی طرح یہ بھی بتایا نا کہ جی اس نے یہ کیا تھا اور اس کی بھی اسی طرح بیٹھ کے کہا جائے کہ اس نے یہ حرکت کی تھی اور اس کو ہم نے اس محکمے سے نکال دیا ہے اور پھر ایندہ کے لیے بھی اس کے راستے بند کر دینے چاہیے تاکہ وہ شیخ خمر فارمولا میں اکثر اس کو یاد کرتا رہتا ہوں وہ یہی کہتے تھے کہ ایک دفعہ جو گندہ پولیس والا ہے جو یہ حرکتیں کرتا ہے اسے اس محکمے میں نہیں ہونا چاہیے تو یہ ساری باتیں میں نے اس لیے آپ کے گوشت گزار کی کہ آپ ایک ایسے شخص جو اس محکمے کو اچھا کرنا چاہتا ہے باوجود سیاسی لڑائیوں کے باوجود پوری اس معاشرے سے لڑکے اس نے پولیس کو اچھا بنانے کی کوشش کی اور یہی کام چار سال سے میں کر رہا تھا کہ جی پولیس میں سارے برے نہیں ہوتے بچے بھی ہوتے ہیں لیکن سارے کیا جو پولیس کا ہے اس پہ پانی بھیر دیا جاتا ہے اور وہ چند کالی بھیڑے ہیں جو اس ٹائپ کی حلطیں کرتے ہیں میرے خیال میں ان کے نفسیاتی علاج ہونا چاہیے ہر تھانے پہ نہیں تو زلے میں کم از کم ایک مہر نفسیات ہو جو ان کی کانسلنگ کرے اور ان کو بتائے کہ نہیں یار ہر کام پیسہ نہیں ہے ہر کام میں برتمیزی نہیں ہوتی آپ یہی کام آرام سے بھی کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی